بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست اگنام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹورنس اکیڈمی یوٹیوب چینل انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم نیگویشن بٹنز کے مطالق جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو نیگویشن بٹنز کے لیے ہم سب سے پہلے فارمکویٹ ڈیزائن ڈیو میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس جو ہے آہ ڈیزائن ڈیو ہے فارم کا اب یہاں پر ہم آہ جو ہے نیگویشن بٹنز جو ہے وہ آہ کریٹ کریں گے تو آپ اوپر آہ یہ دیکھ سکتے ہیں بٹنز کا آہ جو کمانڈ ہے اس کو آپ انسرنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو بٹن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے بٹن کریٹ کیا اب وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیگریز میں ہم فارم آپریشن کو سلیٹ کرتے ہیں اور ایکشن میں آپ کو آہ کوئی بھی سلیٹ کر سکتے ہیں آہ جیسے کہ آپ کو آہ ریفریش فارم کر سکتے ہیں پرینٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پرینٹ فارم کر سکتے ہیں اوپن فارم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کلوز فارم کر سکتے ہیں آہ پرسکر میں اہ پرینٹ فارم پر کلک کرتا ہوں اور نیکسٹ آپ یہاں سے آہ ٹیبل ون کو ضرور کریں کوئی بھی جس بھی ٹیبل کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ضرور کر سکتے ہیں میں نیکسٹ کرتا ہوں اور یہاں پر آپ شو آل پیجل بھی کر سکتے ہیں آہ یہ آپ سیمبل بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں سے یہ پرینٹر کا آہ سلیٹ کرتا ہوں نیکسٹ اور پینش ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک بٹن آہ کریٹ ہو چکا ہے آہ اسی طرح کہ آپ کو بہت سے بٹن کر سکتے ہیں آہ جسے کہ میں آہ سکرڈ بٹن کریٹ کرتا ہوں آہ یہاں سے آپ کو یہ کر سکتے ہیں ریکارڈ نویگیشن آہ فائنڈ ریکارڈ آہ گو ٹو پسٹ ریکارڈ ٹھیک ہے میں یہ گو ٹو پسٹ ریکارڈ کرتا ہوں نیکسٹ نیکسٹ اور فینش اس کو توڑا سائز کرتا ٹھیک ہے تو جیسے ہم آہ اس بٹن پر کلک کریں گے تو آہ یہ ہم کو فرسٹ ریکارڈ پر لے جائے گا اور اگر ہم فرم کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے اس بٹن کے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ابھی دیکھاتا ہوں ہم ہم اس کو سیف کر کے اور کلوز کرتے ہیں یا اس کے آہ فرم میں چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹن سے جیسے ہی میں اس بٹن پر کلک کریں گا تو یہ مجھے پرنٹ کا اپشن دے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پرنٹ کا ڈائلاک بکس اس نے دیا اور اگر میں ابھی میں چوتے ریکارڈ پر ہوں ٹھیک ہے 4 of 4 آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے میں اس پر کلک کروں گا تو یہ ہم کو بسٹ ریکارڈ پر لے جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں 1 of 4 اس طرح کے آپ کو اور بھی بہن سے بٹن کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ بٹن ہے یہ بھی آپ سارے بٹن یہاں کر سکتے ہیں اور بھیوز کر سکتے ہیں آپ یہاں سے دوبارہ ڈیزائن ڈیو میں چلے جائیں ڈیزائن ڈیو میں چلے جانے کے بعد یہ بٹن کا اپشن ہے اور میں ایک اور بٹن کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر جی آہ ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ایکشن ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کا ہے ڈوپلکیٹ ریکارڈ کا ہے پرنٹ ریکارڈ کا ہے سیب ریکارڈ انڈو ریکارڈ یہ سارے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے آپ شارٹ کٹ بٹنز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ فارم اپریشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہی اپنا Virtual رپرینٹ رپارڈ سینٹ ریپورٹ سینٹ ریپورٹ ٹو ریپورٹ ٹو فائن تو یہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ اس کے بعد اپلیکیشن ہے تو اپلیکیشن میں ہمارے پاس جو ہے ایک ہی ایکشن ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے پرنٹ ٹیبل رن میکرو رن کوئی تو یہ کمانڈ سے جو بھی آپ کو چاہیے آپ یوز کر سکتے ہیں آہ میں یہ ڈلیٹ والا ابھی مجھے چاہیے تو میں اس کو ڈیوز کرتا ہوں آہ ڈلیٹ پر میں نے کلک کیا اور یہاں سے میں نیکسٹ کر گئے فینش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بٹن میں نے آہ کریٹ کیا اور اس کو میں سیو کرتا ہوں اور فارم جو میں چلائے چاہتا ہوں اب میں ایک ریکارڈ کو ڈلیٹ کرتا ہوں اس بٹن کی مدد سے آہ ابھی یہ ریکارڈ نمبر ٹو ہے اور اس کو میں ڈلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں اس بٹن پر کلک کر کے ڈلیٹ کر سکتا ہوں میں نے یہ ریکارڈ جو ہے ڈلیٹ کیا ہے آہ ییس تو میرے پاس تین ریکارڈ رہے چکے ہیں ابھی تک میرے پاس فور ریکارڈ تھے میں میرے پاس تین ریکارڈ رہے چکے ہیں تو اسی طرح سے آپ جو ہی یہ نیویگیشنز بٹن کو یوز کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس رویڈو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ